ہم دے سکتے ہیں اس کیا ہم آپ کو رسید دیں گے اس وقت ہم قرائے کی جگہ استعمال کر رہے ہیں مجالس کے پروگرام کے لیے ابھی تک لبیگ یا حسین کے زیر اتمام بڑے اچھے پروگرام ہوئے ہیں جن میں خواتین کے لیے خانم طیبہ بخاری انہوں نے خطاب کیا ندیم سرور صاحب آئے مولانا عدیر صاحب سکالر آئے اس کے علاوہ ڈاکٹر حماد نکوی صاحب جو کہ انگلیش سکالر وہ آئے علامہ ظرفکار نجفی صاحب انہوں نے پڑھا تو ہم نے ابھی تک بہت اچھے ماشاءاللہ پروگرام کیے ہیں لیکن ابھی جو ہے ہمارے جگہ کی تنگیہ پرابلوم ہے اور اس لیے مولا کے نام پر ہماری اپیل ہے کہ زیادہ سا تاؤن فرما کر جنت میں اپنا گار بنائیں ابھی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں جناب قبلہ آگا علامہ ظرفکار علی نجفی صاحب اور ان کے ساتھ ہیں جناب آجی شہر علم صاحب اور جناب ناصر حسین صاحب آج صاحب آپ کیا کہتے ہیں آج لبیک یا حسین کے اپیل کے سسٹم میں جو پروگرام ہے ماشاءاللہ ناظرین و حاضرین ظاہر ہے کہ جو آپ سے اپیل کی گئی ہے کہ لبیک یا حسین کا نعرہ اب بھی فضاء میں گونج رہا ہے ہی کیونکہ ہم صدا دیتے ہیں کہ ہم اگر کربلا میں ہوتے ہیں تو یہ عظیم کامیابی حاصل کرتے ہیں تو امام حسین کے مشن کے لیے مقصد شہادت کے لیے اور جس مقصد کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کیا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کے عمل پیرا ہونے کے لیے یہ بیڑا اٹھایا گیا ہے اور بلیک برن میں کہ یہ ادارہ یہ مرکز قائم ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ معاشی طور کے اوپر مجبور ہیں کہ آپ سے ہم اپیل کر رہے ہیں اور آپ بھی اس کے اوپر لبیک کہیں اور حصہ بقدر جسہ جتنا بھی کچھ آپ دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اپنی گجاز سے زیادہ خدمت کریں جتنا بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے اور جو کچھ ہے اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں تو آپ سے ہم گزارش کر رہے ہیں باقی رہا یہ نیکے بندے انہا چیز کی خدمات ہیں نیکے اللہ کے فضل سے میرا استخراہ ہے پہلے بھی آپ دیکھتے رہے ہیں اور اب بھی وہ وہ جاریوں ساری رہتا ہے تو وہ بھی خدمات آپ حاصل کر سکتے ہیں تو بلیک برن میں اور یہ لبیک یا حسین کے سنٹر کی خدمات شب و روز درس بھی ہو رہا ہے تدریس بھی ہو رہی ہے بالغان کا بھی پروگرام ہے اور بچوں کا بھی ان کا بھی پروگرام ہے اور صحیح معنی میں تربیت کی جا رہی ہے شب جمعہ کا پروگرام ہے دعا کمیل کا پروگرام ہے اور نماز جمعہ ہے اور اس کا خطبہ ہے آتو کثیر تعداد میں مومنین اس میں شرکت کر رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ آپ حضرات سے جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے تو اللہ کے نام پر رسول کے نام پر بطول کے نام پر اور حسین کے صدقے میں جو بھی حصہ ڈالنا چاہیں تو لین کھلی ہوئی ہے تو اس کو اوپر آپ کال کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر و برکت دیں گے اور رزق احلال و طیب اور کشادہ مولا کریم آپ کو عطا کریں گے اور جب بھی آپ جو بھی حضرات مومنین مومنات جو بھی مسلمین مسلمات جو بھی حصہ ڈالیں گے تو ہم ان کے لئے دعا کریں گے اور اس جماعی دعا کریں گے خیر کی دعا کریں گے اور برکت کی دعا کریں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون ہے جو کہ سبکت کرتا ہے اور اس کار خیر میں حصہ ڈالتا ہے تو یہ دعوت عام ہے تو سب کے لئے ہے کسی ایک کے لئے نہیں ہے کہ اہل بیت کے لئے آل رسول کے لئے امام حسین کے مشن کے لئے اور خدمت ہے خدمت ہے خلق کا بھی ہم نے بیڑا اٹھایا ہے تو اس میں آپ اپنے صدقات اپنے عطیات اپنے حدیات اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ سہم امام وہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو ہم آپ کو اس کی رسید بھی دیں گے تو اس طریقے سے ہدایہ ٹی وی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم ہے اور دندگنی رات جگنی ترقی کر رہا ہے تو اس ہدایہ ٹی وی کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دامن پھیلائے ہوا ہے آل محمد کے صدقے میں تو ہمیں مایوس نہ کریں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا کالر کون آتا ہے اور سب سے پہلا کہ وہ بارش کا کترہ کہ کہاں سے گرتا ہے تو بار بار میں آپ سے التجا اور تا اس کی خواہش یہی آئے کہ آپ اس میں سب کتلیں تو دیکھئے جی ابھی ہمارے ساتھ ناظرین جوائن کیا ہے جناب رجا طالب صاحب جو لبایا گیا حسین کے بانی میمبر ہیں بلیکمن سے تشریف لائے ہیں ویلکم ٹو جناب شو جناب رجا طالب صاحب اور ابھی میں آتا ہوں حاجی شرالم صاحب کی طرف حاجی صاحب جو کہ عاشق رسور اہلہ بیعت کے حاجی صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ماشا جی اسلام علیکم کون صاحب کون سے جی میں رضوان شاہ بات کر رہا ہوں میں رضوان میں دینا چاہ رہا ہوں جو بات کر نہیں ہے جی 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 بلکل بات اور ہی آپ کیجئے جی 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 آپ آپ کے واضح آ رہی ہے بات کیجئے جی سلام علیکم ویلکم سلام جی جی آپ ڈونیشن آپ لکھا دیں کتن دینی آپ میں جی میں دو سو پونڈ ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں میں لکھتا اچھا ہوں دو سو پونڈ جی آپ کا نام کیا ہے میرے نام سید امجر علیہ مانچسٹر کہاں سے سید امجر علی مانچسٹر جی بہت شکریہ اور آگا صاحب ابھی آپ پھر سید امجر علیہ صاحب کوئی دعا کر آ دیں ماشاءاللہ یہ بارش کا پہلا کترہ ہے تو میری اپیل صاحب سبقت لینے والوں کے لیے فضیلت ہوتی ہے بلکل تو آپ نے پہل کی ہے اور انشاءاللہ اور اور بھی لوگ آپ کی آپ کو فالو کریں گے اور اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کر حصہ دیں گے تو کیا نام بتایا ہوں یہ سید امجر علی صاحب سید امجر علی آپ مانچسٹر سے ہیں مولا کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے آپ نے جو حدیعہ دیا ہے بارگاہ حسین کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کریں گے اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق حلال و طیب اور کشادہ عطا کرے اور اسی طریقے سے اہلِ بیعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے سید امجر علی صاحب آپ ڈینیشن ہارڈ لائن پہ فون کر کے اپنا پلیز ایک تو نمبر لکھا دیں اور وہاں سے اللہ بیگ یا حسین کا اکاؤنٹ دکھا آ رہا ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے جی اب آواز آ رہی ہے اگر آپ سن رہے ہیں تو ڈینیشن ہارڈ لائن پہ آپ پلیز فون کر کے تو وہاں پر جو دو سپونڈ اپنا پلیز فون نمبر لکھا دیجئے گا تاکہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں جی بہت شکریہ تو حاجی صاحب آپ عاشق رسول اور اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں آپ پہتے ہیں اپنا آپ کیا کہتے ہیں اہلِ بیعت کی محبت کے بارے میں آپ کچھ بیان فرمائیے جی پر طلعہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پھر صرف امت میں پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ ایمان کی دولت سے بھی رب العزت نے نوازا ماشاءاللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے بھی نوازا ہے آج اس حسنے میں ہم اپیل کر رہے ہیں لبیک یا حسین رجل طلعہ علیہ کے بارے میں قرآن پاک میں رب العزت نے بڑا واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے جن استینوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانے کربان کی ان کے بارے میں رب العزت نے قرآن میں بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہوں سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ ابھی آپ اس چیز کی میننگ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حاضر ہیں یا حسین تو رب قرآن میں اچھا رب فرما رہا ہے رب نے قرآن میں بڑے واضح لفظوں میں فرمایا کہ مردمت کو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ماشا یہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے اور پھر دوسرے مقام پر آئیت و قریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان تک نہ کرو کتنی بڑی شان ہے شہادت کی اب یہ جو شہادت کی بات آتی ہے تو پھر ہمارا دل و دمات کر وہ بلا پر چلا جاتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے اس زمین کی اور پھر اس شہادت کی جس میں ہمارے امام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا ماشا صلی اللہ ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا مگر وہ زندہ ہوئے تو یہ شہادت کی ایک فضیلت ہے اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ ہے کون نواسہ رسول بے شک میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسہ بے شک اور پھر اہلِ بیعت کے بارے میں جو میں نے شاہ صاحب کے ساتھ انگزار میں نے اندازہ یہ لگایا کہ جو ماشا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہلِ بیعت کے بارے میں یہ سب کچھ اور ہے ان کی فضیلت کو بیان کرنا کون چاہتا ہے کہ اہلِ بیعت کی فضیلت کو بیان نہ کیا جائے اور پھر عزت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو بات یہ دیکھنا یہ ہے کہ بیٹا کس کا ہے حضرت ایڈی کرمولا وجل کے بیٹی آپ اندازہ لگے میں ایک واقعہ آپ کو سنہاتا ہوں کہ مکہ میں ایک وہ دور تھا کہ کفارِ مکہ کفارِ مکہ نے اس گرانے کی بڑی محافت کی ابو جائل جیسے جو لوگ تھے وہ کوئی لوگ کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ایک دفعہ کہ یہ واقعہ ہے کہ ایک سائل ابو جائل کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر جا کر کہتا ہے کہ ابو جائل کو کیوں کہ وہ کفارِ مکہ کا سردار تھا کفارِ مکہ کے سردار کو جا کر کہتا ہے کہ میری بیٹی جوان ہے تو اس کے لیے آپ کوئی تھوڑی سی میری مدد کریں تو ابو جائل بڑا شیطر اور شیطان قسم کا آدمی تھا نبی کریم صلی اللہ وآلہ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا کافر ابو جائل سب سے بڑا کافر تو اس لیے ابو جائل نے سوچا کہ یہ جو آیا ہوا ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے کیوں نہ اس کی اس ریکویسٹ سے فائدہ اٹھاؤں اس گیانے کا مزاک اٹھاؤں کیونکہ مخالفت میں پیش پیج رہتا تھا تو اس نے کہا کہ فلانا جو گھر حضرت ایلی کرمولا بھر انتعیم کے گر کی نشد سوری بات کرنا میں ابھی تھوڑا سا نصیشت سب سے اپیل کروں گا کہ آپ لبینگیا حسین کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں اپیل کریں کہ خدمت کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم میں جتنے بھی ناظرین ہیں ان سے ہماری اپیل ہے کہ برچڑ کا حصہ لیں حصہ لیں بے شکر جتنا بھی ہو سکتا ہے چاہے جو بھی ہے آئیں اس پلیٹ فرم پہ ہم نے اپیل کی ہے ہمارا ساتھ دیں اور جو ہے اس میں جی تو یہ یہی ہے جتنے بھی حصہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ بے شکر بے شکر جس طرح ابھی ہے آپ آکے تو ہمارے ساتھ چامل ہو ہماری اپیل کو جو نے لب بیک کہیں تو میں جناب رجی صاحب آئے ہیں تشریف لائے ہیں بلان رجی صاحب ویلکم جناب اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لب بیک یا حسین کے والے سے ابھی جو پروگرام ہو رہا ہمارا اپیل ہم کر رہے ہیں آپ کو پتہ یہ جتنے لب گئے احسان نے پروگرام بھی تک کی ہیں تو ابھی آپ کو اندازہ آئے جگہ ہمیں کمی ہے ہم کرائے کے جگہ پر کر رہے ہیں سارا کچھ تو اس لئے ہم یہ اپیل کرنے آئے ہیں ممنیمتہ اس میں اپنا احسان ڈالیں تو آپ بات کر سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام و السلام و علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوم سنہ بالقاس محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی عزمعین عمد بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید و فرقان الحمد و قول الحق عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالو علی البر والتقوی رضی قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمارا ہے کہ تعامن کرو جو کارا کھرو کارا 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 مجید اور میری یہ گزارش ہے کہ لبیک یا حسین جو مرکز ہے بلیک برن میں ابھی انہیں ضرورت ہے جگہ کی اس میں کافی پروگرام ہو چکے ہیں ندیم جنہ جنہ غلام ہوتا ہے تو انہیں اشد ضرورت ہے مرکز کی تو تمام ملومن ملومن سے گزارش ہے کہ وہ اس لبیک یا حسین کی اپیل میں شرکت کرے اور سوا بیدار ماشاء اللہ حاضرین ناظرین کترہ کترہ دریا ہوتا ہے اور دانہ دانہ امبار ہوتا ہے یہ ماشاء اللہ دیکھے اسلام اللہ کون صاحب کہاں سے سلام اللہ اللہ بات کی بیٹا بیٹا موسیقی انشاءاللہ بہت شکریہ جناب اپنا نمبر لکھا دیئے سیدہ ادا سیدہ ردا زہرہ سیدہ ردا زہرہ بچی کی طرف سے اللہ اکبر بڑوں میں ظاہر ہے کہ بچوں کو بھی یہی تربیت دینی چاہیے کیونکہ آگے چل کر وہ یہ حسینی مشن کو یہ نوپود نے ہی زندہ رکھنا ہے تو یہ بچی ہے اور انہوں نے ایک سو بس پون جو لبیک یا حسین پہ لبیک کہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نظر کو ان کی نیاز کو ان کے حدیعے کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ حیرتی میں قرب قبول کریں اور ظاہر ہے ان کے میں ان کے والدہ ان کا سایہ اس بچی کے سر کے اوپر قائم دائم رہے اور کربلا والوں کی سنت اور سیرت ہے کہ راہ خدا میں ان کے جب اپیر کی جاتی ہے تو قربانی دی جاتی ہے دی جاتی ہے بلکل ماشاءاللہ جو انہابی تک بہت اچھا جا رہا ہے تو میں جناب میں راہی طالق صاحب آئے ہیں راہی طالق صاحب آپ سے ابھی اب تشریف لائے ہیں تو آپ نے ماشاءاللہ بہت طرصے سے خدمت کر رہے ہیں تو ابھی جو لبیق یا حسین کے جو ریسنلی پروگرام شروع ہے بہت پرانے مندر آپ نے بلکلن کے کہہ لیں کہ بنیادی جو ارکان تھے میں سے تو ابھی جو ہم نے شروع کیا اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ لبیق یا حسین کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اور جب سے یہ رکھی گئی ہے ہم اس وقت حال میں قرائے کے حال میں یہ کام کر رہے ہیں اور جب سے یہ شروع ہوئے ضوائق میل باقیدگی سے شروع ہے اور اس کے بعد باقیدگی سے جمعہ شروع ہے اور جاتی میں لوگ جمعہ میں بھی آتے ہیں اور ضوائق میل میں بھی آتے ہیں اور بر چڑکе رسلے رہے ہیں اور اتفاق و اتحاد سے کام چاڑ رہا ہے ماشاللہ اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں بلیک برن سے آئے ہیں ادیب ٹی وی پر کہ آپ بڑھ چڑھ کر عصہ لیں اور جو بھی اس پہ توفیق ہے یہ کوئی نہیں ہے کہ میں نے پانک پونڈ دیئے یا دس پونڈ دیئے کوئی اس میں کہ آپ حسین کے ناپر دے رہے ہیں اس لیے ہم نے لبیک یا حسین کا اتخاب کیا ہے آپ اس میں جو بھی دینا چاہیں وہ حسین کے ناپر دے رہے ہیں صحیح بہت شکریہ جی ملان صاحب ابھی کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں جو یہ مشن شروع ہوا ہے تو اس میں اس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ جو مشن شروع ہوا ہے کہ حسینی مشن آئے حسین کے صدقے میں شروع ہوا ہے یہ کال میں لیتا ہوں بسم اللہ کون صاحب کہاں سے بڑھ رہے ہیں کون صاحب کہاں سے بڑھ رہے ہیں جی آپ کے آواز آ رہے ہیں بولے آواز آ رہی ہے آپ کی بولے نہیں کٹ گئی کال کٹ گئی ہے جی آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں کال کٹ گئی ہے جی جی آپ بات کر رکھیں تو ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ بھئی مایوسی جو ہے وہ نہ امیدی جو ہے وہ کفرہ ہے اور ہمیں محبان اہلِ بیت سے سنی ہو شیعہ ہو کوئی ہو جو بھی محبان اہلِ بیت ہیں ہم ان سے صدا کر رہے ہیں اور ان سے اپیل کر رہے ہیں اور اس طریقے سے تو میں ارد کر رہا تھا کہ ایک کٹرہ کٹرہ ہو تو دریا اور سمندر بنتا ہے ایک دانا دانا اکٹھا کیا جائے تو وہ امبار بن جاتا ہے تو کربلا والوں کے صدقے کے لیے اور ان کے عصار کے لیے ان کے قربانی کے لیے آپ سے اپیل ہے کہ بھائیوس ہیں کریں اور سون کریں سلام علیکم کون سب کون سب کون سے میں تم کون ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ بیٹا منزورہ ماشاءاللہ 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 دیکھیں ایک بچی ہے اور یہ جذبہ یہ جذبہ ہے یہ شوق ہے اور تمام مومنین کے لئے محمیز ہے کہ آپ بھی بچڑ کے حصہ لیں ایک ایک معصوم بچی اللہ اکبر جناب سکینہ کی تاثیر کرتی ہوئی کہ وہ بی بی سکینہ جس نے اپنے دور بھی راہ خدا میں قربان کر دیئے تھے اور اسی کی پیروکار ہے اور یہ بچی راہ خدا میں امام حسین کے نام پر جس نے قربانی دے رہی ہے اللہ کبھول کرے جس نے کون ساکھا ساں کھا سا ہے یہ مہمینز میں گہر ہے جی بلک من سے جی محمد انسوائل صاحب جی یہ 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 میں نے ڈویشن کرنے تو جی جی بات ہوتے ہیں بسم اللہ بلک ملس ہے 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 دن کی سمجھت کر رہے ہیں اپنے مسئلہ کی سمجھت کر رہے ہیں اور اس کے لئے اپنی طرف سے دوسروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محمد اسمہل صاحب جناب لکم سے دعا کیجئے محمد اسمہل یہ بلک ملس ہے آزرین و ناظرین اور محب اہل بیت ہیں محمد اسمہلن کا نام ہے اور انہوں نے دو سو پاؤنڈ خدمت کی ہے کس کے لئے تو اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ حدیہ یہ ان کا عطیہ قبول فرمائے اور ان کی جان کی مال کی عزت کی ناموس اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے اور عجر عظیم عطا کریں اور اسی طریقے سے یہ بڑھ چڑھ کر پھر بھی حصہ لہتے رہیں گے اور ہمیں ان سے کافی امید آئیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو احلال و طیب و کشادہ تعاف فرمائے اور ہم ان کے لئے دعا گو ہیں ان کے اہل خانہ کے لئے بچوں کے لئے بزرگوں کے لئے سب کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت و سلامتی عطا کرے تو ناظرین و حاضرین ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور ٹیلی فون کال اور ٹیلی فون کی جو ہے کھلا ہوا ہے اور سکرین کے اوپر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اور پھر کس بات کی انتظار ہے کہ اتنی آپ انتظار کرا رہے ہیں جو بھی حصہ لینا چاہتا ہے تو سب کت کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے جیسے کہ قبلہ صاحب علامہ رضی صاحب کہ جو تعاون کر رہے ہیں لبائک یا حسین مرکز کے ساتھ مولانا عدیل صاحب ہیں تو وہ بھی تعاون کر رہے ہیں اور باقی علماء کرام یہاں تک کہ حضرت آیت اللہ سستانی مدددلو کے وکیل نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی تعاون کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کہ مجتحدین حضیات کی علماء علماء کی تعایق حصل ہو گئے ہی ہے تو آپ کس بات کی دے رہے ہیں کہ ہم کار کا انتظار کر رہے ہیں ماشاءاللہ سلام علیکم کون صاحب کہاں سے سلام علیکم سلام علیکم کون صاحب جو میں ایک دیگر یہ رباسط یہ رنگ نہیں تھی جی جی آسان جی تو ظاہر ہے کہ ہم اب انتظار کر رہے ہیں اور مزید ہیں آپ نیکی کام میں نیکی اور تقویے کام میں بڑھ چڑھ کر آگے سے سبکت لینی چاہیے اور حصہ لینا چاہیے اور جس طرح کہ کالر حضرات آ رہے ہیں معصوم بچے آ رہے ہیں ہے تو جوان پاکمانی سے دیکھ رہے ہیں ہے تو اتنا جذبہ اور آج صاحب دیکھیں کہ سمت حضرات بھی اس میں آج سر علم صاحب کہ سب حضرات اس سر دال رہے ہیں یہ مسئلی بات نہیں آج میں آج سکر رہا تھا اصل بات گیا کہ کس نام پہ لیا جارا کس نام پہ لیا جارا آج سکر رہا تھا یہ تھی میں جو وہ کالر بیچ میں آگئے تھے تو جب وہ ابو جائل جا بیجا نا ابھی ہم اس لیے کریں کہ گھرانے پہ دیکھیں گھرانا 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 تو جب وہاں پر وہ دروازہ سائل کرتا ہے تو بولتا ہے کہ میں نے بچی کی شادی کرنی ہے تو کچھ مدد فرمائیں کہ ابو جائل نے یہ سوچا تھا بہت سے اس کو ملے گا کچھ نہیں اور ابو جائل نے شہرد کے لیے کفار مکہ کو بنا لیا کہ وہ سائل واپس آئے کہ جواب دے گا مزاقہ آئیں گے اس گھرانے کا تو جب سائل نے وہاں پر جا کر حاضر کی تو حضرت اہلی کرم اللہ واجب کریم کو پتا تھا یہ ابو جائل کی شہرد تھا اس نے بولا آتھ آگے رکھ تو اس نے آتھ آگے رکھا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش ری پڑھ پھوک ہماری بولا آتھ کو مند کر لے میں تجھے تو اسے یہ نہیں پوچھتا تجھے کس نے بیجا ہے اور تجھے اس نے کیا بتایا مگر یہ تو جا کر بولنا کہ میں نے تجھے کیسے دیا آتھ و آتھا کرتا زمان اللہ بولا تو اس عیرہ تھا یہ قاتل جسے آگے زمین یہ سورے منافقون کی آیت نمبر دس ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرمارا ہے کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے عطا کیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں مائک مائک فرمارا سلی تجھے تجھے خدا و اندی عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر دس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَا اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ کہ جو کچھ میں نے تمہیں رزق عطا کیا ہے تم اسے اللہ کی رحم خرچ کرو قبل اس کے کہ تم پر موت آجائے فَيَقُونُ رَبِّي لَوْ لَا أَخَرْتَنِي اس سے پہلے کہ تم پر موت آجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں پھر اس دنیا میں لوٹا دے ہم تیری راہ پر خرج کریں گے دیں گے تو اس وقت پروردگار عالم کا یہ جواب آیا آئے گا کہ اب تم جتنا بھی پکارو تم ہم سے نکل نہیں سکتے نہیں واپس نہیں جا سکتے تو اللہ نے جنہیں رزق عطا کیا ہے اسے اس راہ میں یہ راہ کون سا راہ ہے یہ راہ سید الشہداء سلام کا راہ ہے یہ لبیک یا حسین کی احفیل ہے کہ جس میں حسین جس دین کو اپنے نانے کے دین کو جس نے بلند فرمایا ہے یعنی اگر امام حسین علیہ السلام یہ قربانی نہ دیتا تو یہ دین یہاں تک نہ پھنا پھنا تو میری گزارش ہے تمام مومنین سے تمام مسلمانوں سے یہ میری گزارش ہے کہ اس لبیک یا حسین میں برچڑ کر حسل جتنا خداوند عالم نے تمہیں رزق دیا ہے تمہیں اسے اللہ کی راہ میں خرج کرو ماشاء جہاں پہ جو رزق اللہ نے جسے دیا ہے اسے اس راہ امام حسین میں خرج کرو اور یہ لبیک یا حسین یہ حسین کے مشن کو آگے بڑھانا ہے دین اسلام کو آگے بڑھانا ہے دین حق کو آگے بڑھانا ہے دین حسین حسین کی شہادت کے بعد اگر بی بی یہ آگے ان کے مشن کو نہ لے جاتی تو یہ بھی ختم ہو جاتا جس طرح غدیر کو لوگ بھلا گئے ہیں اسی طرح امام کربلا کو لوگ بھلا جاتے کیوں کہ یہ اس مشن کو امام حسین کی مشن کو بی بی زینب علیہ 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 کوفہ و شام کے درباروں خطبات ادا کر کے بیان کر کے اس شہادت عبا حسین کو اور اپنے نانے کے دین کو بچایا ہے تو اب گزارش کرتا ہوں تمام حضرات سے کہ ابھی ٹیلی فون لائن کھلی ہے آپ اس مشن میں جلد کال کرے اور اپنا جو حصہ بھی ڈالنے چاہتے ہیں اس میں حصہ ڈالیں ڈالیں کے سوال کھن سوال leuk موسیقی زبیر شکاہ اگل پ gases 50 پieties اگر جو وہ عسی نا آپ سب ہصہ ڈالے ابتدا کیا ہے اور بلیک برن سے تو اوپر چڑھ کر آپ بے حصہ ڈالیں اور ہم اس مچی کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک واتہ اللہ ان کے والدہ ان کا سائز کے سر کے اوپر قائم و دائم رکھے اور صیرت جناب زینب صلی اللہ کے اوپر چلنے کی رہے توفیر بینا آسان اوپر بینا آسان اوپر بینا آسان اوپر بینا آسان بینا آسان بلیک بھکو سیدہ فاطمہ بلیک بینا آسان بلیک بھکو بہت شکریہ دعا ہے کہ جناب سیدہ فارغوی کو ساول اکم کارلے لے ساول اکم کارلے کان سے ممکنس ملسین دارت کروں ملسین لمن سا جی میں نے 50 پونڈ لبعہ کیا 50 پونڈ لمن سا ملسین میرا دیکھا انگیان بینار ہے اس کے لیے دعا کریے ملانا صاحب سے کہتے ہیں دعا کریں گے مرسید حسین کے بیٹے کے لئے وہ بیمار ہیں انشاءاللہ ابان حسین اللہ علیہ السلام کے ساتھ کے وہ ضرور چلے گا اور یہ اپنا ڈیویشن ہارڈ لائن پر فارم کر کے نا وہ اپنا وہ سمجھا گی بہت شکریہ ابھی منظر عزった سیدہ فاطمہ دہروں کے لئے ان کا بیٹا بیمار ہے بیمارے کربلا کے ساتھ کے انہیں صحت وسلمتی دے انہیں بھی صحت وسلمتی دے ان کے گھر والوں کو سب کر سے سلامتی دے اور سیدہ فاطمہ نے بھی بلیک برن سے فون کیا ہے پروردگار انہیں صحت وسلمتی دے ان کے بچوں کو صحت وسلمتی دے اور جو ان کے مرہومین ہیں انہیں پروردگار عالم اسلام علیکم محمد رشید محمد رشید اسلام علیکم ہم انہوں نے بیس پونٹ دیا پروردگار علمہ نے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کے رزق میں خیزہ فرمائے اللہ علیہ وسلم حاضرین دیکھیں اللہ کا فضل ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے رحمت بھی آپ کے اوپر نازل ہو گی اور برد چڑھ کر اس سلے اور خاص کر بلائک پرن کی شروعات ہو چکی ہے تو بلائک پرن میں جتنے ہمارے حاضرین ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا پہلے حق بنتا ہے کہ پہلے خیش ہے اور پھر درویش ہے تو آپ برد چڑھ کر اس سلے ہم آپ کے کال کا انتظار کر رہے ہیں اور ٹیلی فون کی لینیں کھلی ہوئی ہیں اور سکرین کے اوپر جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی بتایا ہے کہ وہ نمبر آ رہا ہے کہیں آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ صدقہ جاری ہے یہ خیرات ہے یہ امام حسین کے نام کے اوپر آئے جیسے کہ حاجی صاحب نے ساتھ بیٹھ ہوئے ہیں ہیں کہ اہلِ بیعت صرف شیعوں کے نہیں ہیں بلکہ انسان کو بیدار تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں اور تو حسین سب کے ہیں اور حسین رب کے ہیں اور آج بھی حسین کا ذکر ہو رہا ہے اور کیوں ان کے جہاں جہاں کیوں کہ جہاں جہاں اللہ اکبر کی صدا گوئیتی ہے وہاں پہ صدائے یا حسین بھی ہیں ماشاءاللہ ناظرین لباگیا حسین کا جو کاؤن نمبر ہے وہ سامنے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ آن لائن بھی ٹرانسر کر سکتے ہیں یا نیچے ڈونیشن جو ہماری ہارڈ لائن ہے ان پر فون کر کے تو ان کو اپنا رابطہ نمبر دے سکتے ہیں یا اپنی ڈیٹیل دے سکتے ہیں تو آہاں صاحب میں جب یہ دن ہمارے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی شاہدت کے دن ہے تو کربلا میں جب سارے شہید ہو گئے خیام جب لٹ گئے اور اس کے بعد جب شامِ غریبہ آئی تو اس کے بعد بی بی کا جو سفر شروع ہوتا ہے تو جگہ جگہ بی بی نے خطبے دیئے کوفہ سے شام کے بازاروں تک بی بی نے خطبے دیئے اس میں تو یہ ہے کہ ابتدا شبیر نے کی انتہا زینب نے کی رنگ دونوں نے بھرا اسلام کی لیکن ابتدا شبیر کی تھی اور انتہا زینب کی تھی اگر زینب نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ یہ کربلا قواقع اور کربلا کی شہدت وہاں کا عصار وہاں کی قربانیں یہ سب ختم ہو جاتی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اللہ اکبر مدینہ کی طرف روک کر کے کہا اور آواز دے کر کہا کہ نانا آپ کی نبوت بچ گئی میرے بابا اہلی کی ولایت بچ گئی اور میں کربلا سے دامن جھاڑ کے ایک ہی دو بچے تھے ایک ہی جوڑی تھی جو راہ خدا میں میں نے قربان کرتی ہے تو کربلا والوں کا عصار ہے قربانی ہے زہرات قربان کیے اللہ اکبر خیموں کو جلایا گیا چادروں کو چھینے گیا اور زینب قلصوم کہ جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا ان کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ننگے سر پھرایا گیا تو وہی جناب زینب کی یہ قربانی ہے کہ ایک رائٹر نے بطرت القریش لکھا ہے ہے کہ وہ عظیم بہادر خاتون جو بنی حاشم میں سے تھی اور انہوں نے یہ عصار کیا قربانی کی اور آل محمد کے یتیموں کی کفالت کی اور ان کی حفاظت کی یہاں تک کہ جب یہ کافلہ لٹا ہوا واپس مدینے گیا ہاں تو پھر اس وقت پہ ماشاءاللہ یہ اسلام علیکم لندن سے بات کروں جی عبد خان جدون جی عبد خان صاحب جی اللہ کو شکر جناب کتنے ڈونٹ کرنا چاہتے ہیں جناب جدون صاحب یہ ففٹی پاؤنڈ ہے ہماری طرف سے ففٹی پاؤنڈ ماشاءاللہ جناب عبد خان جدون صاحب لندن سے جی ماشاءاللہ یہ عبد خان جدون صاحب آپ نے 50 پرون یہ بہت زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے حدیعہ دیا ہے حدیعہ دیا ہے حسین کے صدقے دیا ہے لبیک یا حسین کے لئے دیا ہے مولا کریم اس کو قبول کریں گے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو رزق دے حلال دے تیب دے کشادہ دے کاروبار میں خیر و برکت ہو مسئیبتیں تکلیفیں بیمارییں سب دور ہوں اور اسی طرح سے آپ تعاون کرتے رہا کریں گے اور اللہ قبول کرے بہت شکریہ ہاں تو اب ہمیں انتظار کر رہے ہیں دوسرے کالر کی تو اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہ کار خیر ہے اور بڑھ چڑ کر اس میں جتنا بھی حصہ لے سکتے ہیں کون صاحب کون سے جی اسلام علیکم جی وآلیکم السلام جی میں آگا میں حضر بات کرنا ہوں لندل تھے اور آگا صاحب کو حضر کے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت دنوں بات دیگی تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگا حضر صاحب جی دعا ہے آپ کی مولا آپ کو سلامت رکھے ہے کہ مولا امام حسین کے صدقے میں اسی توسط سے لبیک یا حسین کے سسلے میں ہے آپ کی آواز بھی ہم نے سن لی جی جی آپ کے پینل کو بھی اسلام علیکم وآلیکم سلام 50 پاؤنڈ لکھیں جی اور آگا چوزارش ہے کہ تمام مرومین کے لئے دعا فرما دیں اور یہ حدیعہ لکھی ہے مادر امام زمانہ کی نیابت میں ماشاءاللہ اور تمام مرومین کے لئے بھی دعا کر دیں اور باقی لگوں کے لئے دعا کر دیں ٹھیک ہے مہین بہت شکریہ شکریہ یہ حیدر صاحب یہ سپیشل دعا ہے ظاہر ہے کہ اتنی محبت اور اتنے اعتقاد کے ساتھ انہوں نے فون کے آئے ہم بڑے مشکور ہیں اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بھی آپ کے استطاعش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ اس کے حدیعے کو قبول کرے اور دعا گو ہیں کہ اللہ مغفر للمسلمین والمسلمات والآہیاء منہم والعموات اللہم اطابع بیننا و بینہم بالخیرات انہ کا مجیب الدعوات انہ کا علا کل شہن قدیر و بالعجابت حق جدیر یا پاک پر وردگار جتنے بھی مرہومین ہیں ان کو اپنے جوار رحمت پہ جگہتا فرماؤں ماشاءاللہ اسلام علیکم جسلام علیکم آواز آ رہی ہے اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے دوبارہ ان کو کہیں دوبارہ فرم کریں آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے آپ دوبارہ اگر کال کریں فرم کی ٹرائی کریں دوبارہ کال کریں بیجے پلیز آپ کی کال راپ ہو گی تھی آیتو ناظرین و آزرین مظاہر ہے کہ بار بار یاد دہانی کی ضرورت نے فرم کریں اللہ علیکم کون صاحب کہاں سے اللہ علیکم جی سلام علیکم جی فرمائی میں نے آگے میں سے بات کر رہی ہوں تو میں سے نمبر ہو گی کر رہی ہوں تو وہ آگے سے کہاں دستمبر میں کر رہا ہے وہ جاتاں جا نہیں رہا کوئی سے نمبر میں کروں آپ نے یہاں پر اکاؤنٹ نمبر دکھا نظر آ رہا ہے آپ کو جی تو اس میں آپ آن لائن ٹرائسر کر سکتے ہیں اس میں آپ کو آن لائن ٹرائسر پیسے کر سکتے ہیں اچھا وہ جے کون صاحب لکھا یا ڈی 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 ڈ آن لائن ٹرائسرいく اور اکاؤنڈ نمبر ہے اچھا ڈیڈ بینک میں جا کے نہیں ker سکتے ہیں یہ لائدز بینک ہے یہ ڈیٹ کر دیں گے جی جی آپ کو بیٹھ میں جا کے دے سکتے ہیں بلکہ آپ ہی جا رہے ہیں محسن طریقہ ماشاءاللہ یہ کہوں گا کہ ہالڈائن نمبر چک کر لیں دونیشن ہالڈائن جا وہ صحیح کام کر رہا ہے حاضرین و ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم بیٹھے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی مائل با کرم ہے یا نہیں کہ بھئی امام حسین کے نام کے اوپر یہ صدا ہے اور آپ سے اور ٹیلی فون لینے کھلی ہوئی ہیں مارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں سعادت سے محروم رہے تو آئیے آگے برچڑ کر اس میں حصہ لیں اور خاص کر بلک برم کے جو ناظرین اور سامین ہیں وہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے اور پورے یورپ میں جہاں جہاں ہماری صدا اور ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سب سے گزارش آئے کہ وہ آپ حصہ ڈالیں اگر زیادہ بھی نہیں ہو سکتا ہے مرسلہ ہو لگم کون سب کونس ہے ہلو اسلام علیکم جی واسلام مرسلہ مجھے آپ لوگوں سے ایک بہت سلیری بات کرنی تھی میرا نام فاطمہ جی فاطمہ بات سیدہ فاطمہ میرا مسلہ یہ ہے کہ میرا بھائیہ پاکستان میں ہے جی جی تو ان کے میرے بچے ہیں ان کو کینسر ہے ان کا آپریشن کرنا ہے لیکن کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا ہے ایون میں بھی میرے پاس دو بچے ہیں میں بھی بینفٹس پہ ہوں میں بھی ہلپ نہیں کر سکتی ان کی تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ان کے لئے کوئی سن سے یرا ہو سکتے کیونکہ ان کے دو بچے ہیں میرے بھو میں کوئی بھی نہیں ہے تو ان کی کوئی مدد کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے ہماری ریلوٹیس بھی مدد نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لئے تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بے گا آپ دعا کیجئے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے صحابتی کے لئے اور آپ کے آواز جہاں جہاں بھی ہمارے پہنچ رہی ہیں جو بھی حصہ لینا چاہے مسٹو آقم جی سوال آقم کون سب کون سب علیہ السلام جی وآلیکم السلام جی میں بلیک بم پی بے رہی ہوں ماشاءاللہ سلوات پڑھیں اللہ علیہ السلام محمد والے محمد کیا نام آپ پڑھا میرا نام مجمہ رضا نام مجمہ رضا میں بلیک بم پی بے رہی ہوں اور میں تھائٹی پانڈ دی رہتا ہوں تھائٹی پانڈ نام مجمہ رضا آپ وہ اکاؤنٹ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس پہ آپ جانا وہ کر سکتے ہیں جمع کر آ دیں اللہ نام مجمہ رضا ان کے لئے دعا کریں ہماری بیٹی ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے تو دعا کریں ان کے سیواتے سلام دیتے اللہ پیس برمزار عالمین کے ریز قروضی میں اضافہ فرمائے اللہ حیام اللہ حیام تمام مومنین مومنات سے مسلمین مسلمات سے گزارے چاہے کہ وہ برچڑک بلک برن کے علاوہ جو جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام علاوہ تم کوئم سب کاس ہے جی والے کم سلام میں حیدر بھوڑنا ہوں دوبارہ ماشاءاللہ حدد سبائے بات کروں گا جی جی میرا دونیشن انگریز کر کے سیونٹی ٹو پون کر دی جئے سیونٹی ٹو پون کر دی جئے سیونٹی ٹو پون کر دی جئے سلام علاوہ آگا سے ان تماز سے تمام جو مریض ہیں ان تھی دعا کر دیں اور جو بچارے بے رجدار ہیں سب کی دعا کر دیں جو زندہ ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں شہدائے کربلا کے نام کے اوپر آئے یعنی کبھی سیونٹی ٹو اور شہدائے کربلا کے نام کے اوپر آئے اور ہم آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں سیونٹی السلام تکی ماشاءاللہ ہم دوسری کار لیتے ہیں بسم اللہ کھونٹ صاحب نہیں وہ کار کٹ گیا آپ دوبارہ کر سکتے ہیں ہاں تو حیدر صاحب کے لئے قبلہ پسید آپ دعا کر آ دیں کہ میرے بہت چاہنے والے ہیں حیدر صاحب کو پروردگار عالم صحت و سلامتی دیں ان کے مرہومین کی مغفرت فرمائے اور جو مومنین مومنات بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے اور خصوصا ہارے بار میں ترکی ہو مشکلات ہیں انہیں پروردگار عالم حل فرمائے ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے جیسے بڑھا کے سیونٹی ٹو پونڈ کر دی ہے کربلا ہے شدائے کربلا ہے نہیں دیکھو نا ایک جذبہ ہے ایک شعو کا ہے اب اگر کوئی زیادہ نہیں دے سکتا اور تو زراخہ کی طرح ہے کہ بھے خریدار یوسف بن کر اپنا نام ہی لکھوا دیں جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں مشنہ امام حسین کا اور اس کو آگے بڑھائیں اور یہ یہ ہے کہ جو بھی آپ دیں گے ہنڈر پرسینٹ اس مشن میں آپ کے پاس نہیں یہ تو خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کو موقع دے رہے ہیں وقت دے رہے ہیں ہے کہ اس کار خیر میں شرکت کریں شرکت کریں اور جنت کے سردار بنیں بلکل بلکل وہاں پہ اپنا گھار بنیں بلکل جو انہوں نے جنت کے جو سردار ہیں ان کی آہ تو ابھی ہم ٹیلی فون جائے نوں ابھی کوئی کال نہیں آ رہے جلدی کریں پلیس جہاں جہاں ہمارے آواز جا رہی ہے جی سرگا بھی جا رہی ہے سلام علیکم جی کوئی کہاں سے سلام علیکم جی باستان جی میں کتنے پسکتے ہیں جتنے دے سکے آپ کوئی کہاں میں نے مسروف جی مسروف جی میں کتنے دے سکتے ہیں ایک تاہنے ایک تاہنے میں بہت میں پتہ نہیں کتنے اہبانز میں آدھی تو میں چانچ سے کسا تو آپ کی مرضی ہے جتنے دے سکتے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ مرضی ہے میں چکتے ہو آپ نے وقت کو کرتے ہو کہ میں جتنے دلیو میں آزو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی 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 کارل مار صاحب جی ساول اکم کون صاحب کان سے اللہ علیکم شاہ جی بھائی ویس ہم لندن جی اشنی کمار صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی کارل ہے پچاس پونٹ کیا بات ہے جی اشنی کمار صاحب جناب لندن سے پچاس پونٹ اللہ وکر آپ دیکھو دیکھو نا دیکھو ان کے لئے مطبع کریں جی بلکل اللہ وکر حسینی میں حصہ سب کا کمار صاحب ہمارے ریگروں کارلو ہیں جی وائس آف اور سیز کے اور ما شاہ اللہ لندن ریجمنٹ میں رہتے ہیں ما شاہ اللہ بہت شکریہ جناب اللہ آپ کی توفیقات میں ضافہ کرے امام حسین کے گھرانے کے خدمت کر رہے ہیں کہ وہ ہندو بھی عرب ہو جائے ہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دنور رام کسری تھا نا جی وہ اشاعر تھا وعلیکم سلام یا علی مدد یا علی مدد پھر موڑا ہمارے جی آپ کا نام کان سے پریسٹن 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 بھی آگیا ہے پریسٹن بھی آگیا ہے ما شاہ اللہ جناب سب ان کے لئے سپیشل دعا کیجئے نہیں پریسٹن میں تو کافی ہیں شیخ رفیق راجہ رفیق دوسرے حضرات ہیں ان کے لئے جنگت میرے جانبے والے ہیں سارے ان کے لئے دعا کیجئے یا پاک پروردگار تجوہ واسطہ محمد وارے محمد کا نگت بی بی کو صحت و سلامتی عطا فرما اور جو حدیعہ انہوں نے دیا ہے بارگاہ حدیعت میں اس کو قبول مقبول فرما فرما اگر دیکھ رہا ہیں ہاں اور وہ جو این کے لئے دعا کر دیجے نگت کے لیے اور نکر ہاں نہاں انہوں نے جو ان کے لئے بھی ضروری ہے سارے پھر یاد کر رہا ہوں مرحبا علیکم سلام جی میں لندن سے گو رہی کیا ماں نابتا میسیز راجہ میسیز راجہ آپ کتنے رونیٹ کرنا چاہتی ہے 50 پونٹ 50 پونٹ لندن سے میسیز راجہ جی ان کے لئے دعا کیجئے آؤ صاحب ماشاء اللہ پانٹن پاک کے نام ماشاء اللہ آگا دعا کر آئے راجہ نے پانٹن پاک کے نام پر پچاس پونٹ دیا ہے لبیک یا حسین کے لئے پروردگار اسے اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے ان کے سلامتی عطا فرمائے ان کے مرہومین کی پروردگار عالم مغفرت فرمائے ہم اب انتظار کر رہے ہیں دوسرے کالر کی قبل اس کے کالر آئے آہ تو کمار صاحب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کیوں جیسا کہ سنا ہوگا میں نے دیکھا حسینی برہمن ہم نہیں وہ میں بتا رہے ہیں مطلب وہ دلی رام کارسری تھا شاعر تھا امام حسین کی مدہ کرتا تھا آہ تو ناظرین آپ بھی سن لیں اتنا پیارا شیر ہے اس کا اور میں بات کٹ رہا ہوں تھا صاحب یہ اشوانی کمار صاحب یہ نریندر مودی کے بڑے بچپن کے دوست ہیں لیڈر آئے انڈیا کے یہ لیڈر ہیں اور یہ رچمنٹ مطلب لندن میں رہتے ہیں اور جو آنا سیاستدان ہے بہت مطلب انکہ سیاستدگیر نظر ہیں ان کی تو اسی روپے آج تاکرین اندر مودی نے ان سے لیے تھا واپس نہیں کیا ان کو تو یہ واقعی بات کیلئے اچھا تو وہ دیکھے نا کہ بھے ہندو جو ہیں ایک تو برہمن ہے نا حسینی برہمن اس کے علاوہ دلی رام کارسری شاعر تھا اور اس نے صرف یہی کی بچپن سے یاد ہے وہ کہ کوسری کتنا ہے چالاک کوسری کتنا ہے چالاک اس کا لقب کوسری تھا دل راب کوسری کوسری کتنا ہے چالاک گنگا سے جو فسلا لبے کوسر پہنچا گنگا سے جو فسلا لبے کوسر پہنچا ہاں تو حسینی برہمن ہے امام صلی اللہ علاوہ بھی ہسٹری بتاتی ہے یہ کہ یہ کربلا میں گئے تھے مدد کرنے کے بلکل پہنچ نہیں سکتے اور اب بھی وہ خدمت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ نگت پی بی نے بھی نے خدمت کی ہے اور سب سے بڑی کوئی پیششانی آئے ہیں ہاں 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 تو نگت پی بی نے پچاس پر انتیا خاص کر اس نے یہی بولا ہے پانجتہ نے پاک کے نام کے اوپر پانچ کا حصہ آتا ہے پچاس میں بھی ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے یہ اپنا حدیہ بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی اس حدیے کو امام حسین کے صدقے میں کربلا والوں کے صدقے میں شہدہ کربلا کے صدقے میں انبیاء کے صدقے میں یہ قبول فرمائے اور ان کی تمام تکریفوں اور مصیبتوں کو دور کریں اور خاص کر ساتھ ہم حیدر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اتنا مخلص محب ممن ہے کہ ظاہر ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک لاکھ سو بیس ہزار تک بھی چلا جائے ایک بہتر شہدہ ہیں اور انبیاء کتنے ہیں ایک لاکھ سو بیس ہزار آگے شاہد وہ اللہ اس کو دے تو حمد مردہ ہے مدد خدا ہے آگے تو ناظرین و آزرین مرد خدا ہے مرد خدا ہے مرد خدا ہے مرد خدا ہے اسلام علیکم میں علی بھٹا سید بات کروں لسچے سے جی علی بھائی سکتا ہے بھائی میری توسی صاحب آپ کے معاملوں کو سلام علیکم مرد خدا ہے بہت اچھا چاہتا ہے بھائی بہت اچھا آپ تمشیل ہے میں آپ کو زیادہ ٹھائم نہیں لیں گا جس بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس ٹھائم عدد آپ کی ادارہ کی نگاہ دیا ہے جزا کھانی کی قصد میں کانیاز کریں اور نشن جیہا ہے تاکہ ہمیں چلتا رہے ہیں مرد خدا ہے عیسان کے مرد خدا ہے ادارہ بنانا چاہتے ہیں جو کان بھائی گزا فلائٹ آنا چاہتے ہیں اللہ آپ کو اس کی نقاط میں کانیاز کریں میں اتنے کی علی بھائی سلام علیکم اسلام یہ یہ لی بھائی دے گے ان کا دعا ہے لسٹر سے لسٹر سے بھی ہم گزارش کریں گے خصوصی دعا کریں سید علی بھائی سید علی بھائی دعا کرنا کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں ہمارے پاس ان کوئی دارہ اگر نہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم بھی تعاون کریں گے بہت سید علی بھائی سید علی بھائی انہوں نے حدیعہ دیا ہے پروردگار عالم ان سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انہوں نے سٹرننگار منتری لگا دیا یعنی دارے کے ساتھ ہر مینہ کے لیے بیس پونٹ دے رہے ہیں پروردگار عالم جو حضرات اور بھی منتری دینا چاہتے ہیں وہ مستقل مستقل طور پر پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان کی رسک روزی میں اضافہ فرمائے ان کی مرہومین ان کی مغفرت فرمائے ان کی جو پریشانی ہیں ان کی فرمائے اور لبیق یا حسین کے ساتھ جو انہوں نے تعاون کیا اسے پروردگار عالم قبول فرمائے اور یہ بھی امام حسین اللہ السلام کا مشن لے کر آگے جا رہے ہیں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ انہیں بھی پروردگار عالم توفیق اطاق فرمائے گا اور انشاءاللہ وہ بھی سنٹر بنے گا لبیق یا حسین انسان کو بیدارت ہو لینے دو ہر کون پر بارے گی ہمارے یہ حسین السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مانیم آویس عباس آویس عباس فرم سن بلک بین ہاو مچ آپ کو دونیڈ آباس او لیکن ٹوینٹی پاؤنڈ ٹوینٹی پاؤنڈ ٹوینٹی پاؤنڈ فرم آویس عباس ماشاءاللہ آویس عباس ماشاءاللہ آویس عباس آویس عباس کو پروردگار علم سیت بلک برن سے بلک برن سے انہیں بیس پاؤنڈ حدیع دیا ہے لبیک یا حسین کو پروردگار علم اسے قبول فرمائے الہی آمین انہیں سیت اسلامتی دے ان کے والدین کو سیت اسلامتی دے اور ان کے مرہومین کی پروردگار مغفرت فرمائے اور دوسرے مومینین کو تعلقات مضافہ ہو اور ہم آویس عباس آب یہ ہے کہ ہم ٹیلی فون کا انتظار کر رہے ہیں اور اتنا ہمارے پاس وقت جو ہے اور نیکی اس نیکی میں اس کار خیر میں بیڑ چڑھ کر حسا لیں کہ دیکھیں بلک برن سے آگیا ہے پرسٹن سے آگیا ہے لندن سے آگیا ہے لیسٹر سے آگیا ہے منچسٹر بالکل پیچھے رہ گیا ہمارا اپنا شہر ہے اور اولڈم سے وہاں بھی ظاہر ہے کہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں تو کار خیر میں اور بریڈ فور سے بھی اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ جب اپنا حدیعہ دیں گے تو اس کی صدا یہی ہوگی ہی کہ لب بہے گیا دیکھیں نا لب بہے گیا حسین کی صدا پہ آج صاحب یہ جو عشوانی کمار صاحب ہیں یہ ہمارے آورسز پروڈرام میں ربلے طالر ہیں اور دیکھ لیں کہ لب بہے گیا حسین کی صدا پہ ہندو بھی اپنا حسین ڈال رہے ہیں ہر بندہ جو ہے نا وہ جیسان ہے کب کون صاحب کان سے ہلو گوڑی سیر جیسان ہے جیسان ہے جیسان ہے کیا سیر تھی کیا سیر تھی کیا سیر تھی جو بکری سیر ہم بکری سکتے ہیں تم ہمارس شاہب کو جو بودھے چوبی ہے تھا ان کو چوہر سر سالسی اوپن پیوز ہوئی سی آپ نے اسے لیے پیش بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کال گا آپ ریگولر بارے کالب ہیں تو انشاءاللہ آپ اس پر پروگرام میں کال کیجئے گا بارے آورسیز والے پروگرام ہیں بہت شکریہ جی جی آپ 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 لبیک اس میں آپ ایک واقعہ دیکھیں مامورہ شہر کا ایک آقم تھا آپ اس بات کو انتظہ لگائیں کہ کس نام کے اوپر اپیل کر رہے کو آقم تھا جس کا نام اے عزیز بن احرون تھا یہ باقیہ بنا مشاور ہے تو وہ رات کو سویا ہوا ہے تو خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشیلی آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جی سوالاکم کون صاحب کہاں سے روشن علی روشن علی صاحب جی کہاں سے برمنگم سے جی کتنے آپ رنڈ کرنا کہتے ہیں موسیٰ علی موسیٰ علی موسیٰ علی موسیٰ علی موسیٰ علی جزاکم اللہ موسیٰ علی تو آپ اللہ میں ٹانسل کر سکتے ہیں وہ اکاونٹ نمبر سامنے لکھا ہوا آرہا ہے روشن بھائی موسیٰ لکھا ہے تو آپ کے لئے دعا آگا سب ان کے لئے فرماتے ہیں روشن علی ہے کہاں سے آئیں گے برمنگم سے ماشاءاللہ دیکھیں نا برمنگم والے ہم کہتے کہ پیچھے رہے گئے ہیں روشن علی بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے مستقبل کو روشن کرے اللہ تبارک و تعالی ان کو اعلی جین میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کے عزیز و اقارب ان کی حفاظت کرے اور تمام تکلیف اور مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نجات دے اور اس کے صدقے میں جو آپ نے حدیعہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزقے حلال طیب کشادہ عطا کرے اور اسی طریقے سے اس مولا کے گھر کی خدمت کرتے رہے اور کسی کے مہتاج نہیں ہوں بہت شکریہ شکریہ آپ کا دیکھ رہا ہے برمیگا 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 موسیٰ علیہ السلام کو جب عزیز بن حرون نے دیکھا تو بڑے پرشان نے پوچھا حزیز کیا بات ہے بڑے پرشان نظر آرہے تو سیر حسین کو یزیدی فوز لے کر جا رہی تھی تو انہوں نے عزیز بن حرون کو کہا کے صوبہ تمہارے شہر اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بیٹا سمینہ حسین بلک برن سمینہ حسین بلک برن 200 پرن ماشاءاللہ سمینہ حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ سو تینکیو اور آج ان کے دعا کر دیں یہ بچی ہے سمینہ حسین اور بلک برن سے آئے اور ظاہر ہے کہ بھئی دو سو پر انہوں نے اہدیہ کیا ہے مولا کے نام کے اوپر اہدیہ کیا ان کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر کے اوپر قائم رہے اور ظاہر ہے کہ بھئی اللہ تبارک واتہاللہ سمینہ کو دین و دنیا کی دولت سے سرف ہوں کی جو زندگی ہے جو مشن ہے اس میں اس کے توفیقات میں ظاہر ہوں you can transfer online لباگ یا آسان آکاؤنٹ thank you اور ظاہر ہے کہ میں میں سوچ رہا تھا کہ کہ پیچھے میں رہا جائے ملہ سال اللہ 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 دو اس میں جو میں نے تجھے دیا یہ دو یہ میں سوچ تو میں دیر کر رہا ہوں کیا بات آج صاحب یہ یہ شہدائے کب لگ آج صاحب لئے دعا خرما دیں مومن حاضر 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 صاحب ان دیکھ سن دو ماشاء ماشاء دونوں ہستی ہیں انشاءاللہ اور بھی کالا آجائے گی بلکت دیکھیں حاج شیر عالم واقعا شیر ہیں حمد ہے جرت ہے اور محب اہل بہت ہے ہم ان کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں ان کے کاروبار میں خیر و بلکت اطاف فرمائے رکاوٹیں مسئلتیں سب دور ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے سایہ بچوں کے اوپر اہل خانہ کے اوپر قائمت دائم حاجی صاحب حلال میٹ کے پہلے سپلائر ہیں ہاں پر جب حلال میٹ کے سب سے پہلے دارے ہیں ایک منٹ میں ابھی ان کی دعا کرالوں دوسرا سید شاہد حسین سید شاہد حسین اور دونوں نے مقابلہ کیا ہے ظاہر ہے کہ برابر میں اترے ہیں دونوں محب اہل بیعت ہیں شاہد حسین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق حلال و طیب کو شادہ تعاف فرمائے اور آپ کی یہ نیکی آپ کی یہ عبادت بارگاہ حدیعت میں قبول ہو جو یہ حدیعہ دیا ہے اس کے صدقے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دکھائے دن دگنی راچگنی ترقی ہو اور لبیک یا حسین ہیں کہ امام حسین کا صحیح حقیقی مشنہ ہے اس میں آپ نے حصہ ڈالا ہے اور اس میں انشاءاللہ یہ مشن کامران و کامیاب ہوگا حجی صاحب مختصد یہ سید کامران شاہ بلیک برن سے انہوں نے ٹوانٹی پونٹ دیئے ہیں ان کے جوا کر دیں قبلہ آپ کر رہا ہے سید کامران حسین نے بیس پونٹ دیئے ہیں بلیک برن سے پروردگار عالم انہیں صحت و سلامتی تھی ان کے ریسک روزی میں اضافہ فرمائے ان کے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے ان کے جتنے مرہومین ہیں پروردگار عالم انہیں جوار سید و شہدہ علم السلام ہے جگہ نصیب جب وہ وہاں پر جب شیری جو عزت امام حسین کی آزاد کرتا لانی تھی جب وہ جا کر دروازہ کرتی ہے اندر سے آواز دیتا ہے ٹھا ہے کیا شیری وہ حرام ہوگی کہ میرا نام یہاں پر یہ اجنبی آدمی کیسے جانتا ہے تو اس نے سارا واقعہ سنا ہے کہ حضرت موسیٰ صلیب تشریف لائے اور میں نے ان سے پوچھا جب انہوں نے مجھے بتایا کہ نوازہ رسول کو شہد کر دیا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ صلیب سے پوچھا کیا محمد صلیب 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 اللہ کے سچے نبی ہے تو انہوں نے جواب دیا صرف زمد کے نبی نہیں ہے نبیوں کے بھی نبی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام محمد امام محمد ادل کے نوازے کے لئے اصل بات کیا شہد صاحب جو کچھ میں محسوس کہا ہوں بہت سیاسی مسجد ہے گابرہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اعلی نبی کریم صلیب اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ ذکر تک نہیں کرتے بلکہ مدوانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمات کا مرتبہ کون سا ہے تو اس لیے مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ کم باز کا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت کا جو پروگرم ہوگا اہل بیعت کی لوگوں کو کچھ پتہ ہوگا معلومات ہوگی کہ حضرت امام سین کون تھے ان کے اولاد کون ہے یہ اولاد کس کی تھی ان کے نواز سے کس کے بیٹے کس کے تو یہ سرسلہ جو ہے یہ آج بھی آج بھی اہل بیعت کا اتنام کرنے ماتے ہیں جی صالح راکم کون سب کانا سے ہلو جی صالح راکم بارک السلام جی صالح راکم میں ارفان بات کرو بلک بند سے جی جناب ارفان شیخ ارفان صاحب جناب میں نے بھی تو ٹوانٹی پونٹ ایو نشنی چلنی تھی ٹوانٹی پونٹ جی بہت شکری جناب ماشاءاللہ جناب ارفان صاحب یہ ٹوانٹی پونٹ بلک بند سے آج صاحب ان کے لئے سپیشل دعا بنا دے ان کے لئے ان کے لئے ارفان صاحب 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 مارفت ہیں اور انہوں نے حدیع دیا ہے امام حسین کے نام کے اوپر اور تو تمام ناظرین و حاضرین سے التماس دعا کے لئے کہتے ہیں کہ ان کے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو خیر برکت اتا کرے ان کے رزق کو کوششادہ کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کریں یہ بہت بہت شکری 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 اللہ حافظ اچھا ناظرین ناظرین ہم اس پہ ہیں کہ بھئی اتنا بریک اتنا وقفہ نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے تسلسل چلنا چاہیے اور سکرین کے اوپر فون نمبر آ رہا ہے اور وقت جو ہے قریب ہے یہ کہ سعادت سے پھر آپ کہیں محروم نہ رہ جائے سوچنے کی بات نہیں ہے غور نہیں کرنا فکر نہیں کرنا کسی سے نہیں پوچھنا جو کچھ بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے تو یہ ایک ہم نے آپ کو موقع فراہم کیا ہے کہ اس کار خیر میں آپ حصہ لے سکتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ ہے کہ برمنگم سے بھی آگیا ہے پریسٹن سے بھی آگیا ہے بلیک پرند سے بھی مانچسٹر سے بھی لندن سے بھی لیکن وہ نیو پورٹ ہمارا اپنا شہر ہے اور وہاں پر ظاہر ہے کہ اب سب لوگ پروگرام سن رہے ہیں اور اس کا لینڈ بھی میں نے اس کا اپیل کی تھی کہ وہاں تک بھی ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے پہلے بھی پہنچ چکا ہے تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں تو مزید انتظار نہ کریں جلدی کریں اور جو ہے وہ اس سکرین کے اوپر آپ کے سامنے ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں پھر اس بات میں ہیں کہ دیر کس بات کی ہے آپ کال کریں جیسا کہ تمام دنیا جتنی بھی ہے ہیں کہ ہماری آواز جہاں جہاں ہیں کہ اگر یورپ سے باہر بھی کہیں آواز جا رہی ہے تو وہاں سے بھی آپ ادیاء بھیج سکتے ہیں حسین کے نام کے اوپر بھیج سکتے ہیں اور کربلا والوں کے نام کے اوپر بھیج سکتے ہیں اور سب سے پیارا نام ہیں جو رکھا گیا ہے اور انتخاب کیا گیا ہے ہے کہ لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین رہا صاحب آپ دیکھیں کہ آج بی بی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ علیہ کا جو اشادت کا دن بھی ہے دن ہے کہ جب دربارہ یزید میں یزید نے جب یہ کہا کہ اس نے جب کہا جی کہ اللہ نے اللہ تعالی نے کیا کیا تو بی بی کا کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ ہم نے ہم نے اعلی بیعت نے اللہ سوائے کوئی خوبی کے کوئی بات آپ اس کو بہتر بات سکتے ہیں جو بی بی نے بات کی تھی تو وہ اس بارے امیان فرمائیے گا ظاہر ہے کہ دیکھیں نا کہ بھئی امام حسین کا جو مشن ہے کربلا میں سب سے بڑھ کر ہے اور جناب زینب نے کوفے اور شام کے دربار میں خطوے دیئے اور یزید کے سامنے ظاہر ہے کہ وہاں کوئی نہیں بول سکتا تھا جب بی بی نے خطاب کیا ہاں تو اس وقت پوچھا یہ کون ہے ہاں تو کہا نہیں کہ بھئی یہ کون ہے اس کو آگے لاؤ تو آگے جناب فضا دیوار بن کے کھڑی ہوگی ہاں تو اس وقت حبشی غلام بیٹھے ہوئے تھے وہ فضا کے اوپر ظلم نہ کر سکا لیکن اس کو سعداد کے اوپر رحم نہیں آیا ہاں تو اس طریقے سے اور بی بی فضا کون تھی نجاشی بادشاہ کی بیٹی تھی جو اہل بید کی غلامی میں تھی تو اس طریقے جناب سیدہ زینب نے اپنا تعرف کرایا اپنا خاندان کا طرح تعرف کرایا اپنے باپ کا ذکر کیا اپنے نانے کا ذکر کیا اور پھر یہ ہے کہ یزید شرم سار ہوا اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ ہر آن ہر وقت تکمیل مشن امام حسین کرتی رہی یہاں تک کہ کربلا میں جب امام زینب رابدین خیمے میں خیمے کو آگ لگے ہوئے تھے تو اس وقت مسئلہ پوچھا کہ مولا ہمیں بتائیں آپ امام وقت آئیں کہ ہم جلکل بریں یا باہر نکل جائیں تو اس وقت امام نے فرمایا کہ پردہ ساکت ہے باہر لیکن جناب سیدہ زینب کی قربانی یہ ہے ہے کہ ایک راوی یہ کہتا ہے ہے کہ میں نے صاحب اسمت بی بی کو دیکھا ہے کہ ایک جوان کو اپنے پشت کے اوپر اٹھائے ہوئے خیمے سے باہر آئیں وہ کون تھا وہ بیمار امام زینب رابدین تھا کہ امام کو بچایا اور باہر لائیں اس لیے کہ آج بھی امام کا ذکر ہے کہ زینب رابدین ہیں اور سید ساجدین ہیں تو امام حسین کی قربانی ہے ناظرین اب اس میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں ہیں کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور جہاں جہاں جس جس جگہ ہماری آواز جا رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں اگر حسین کربلا میں سر نہ دیتے تو پھر کیا ہوتا یزید کا مذہب ہوتا اور اگر حسین سر نہ دیتے ہیں تو کلمہ نہ ہوتا قرآن نہ ہوتا نماز نہ ہوتی ازانی نہ ہوتی مکہ نہ ہوتا حاجی نہ ہوتے قرآن نہ ہوتا قاری نہ ہوتے ہیں تو یہی امام حسین کی قربانی ہے ہے کہ کربلا کے میدان میں سب کچھ جو کچھ بھی تھا راہ خدا میں میرے آقا نے قربان کر دیا اور دیکھ لیں آپ سب کے جب نو کے نیزہ پر بھی امام صحیح اللہ علیہ وسلم سر نیزہ پر بھی سر قعف کی تلاوت اور آپ اس عیسائی عرام کا واقعہ دیکھیں جو حلب کے مقام پر اس نے کس طرح حالی بات کی جانا حدمت کی اور مطلب وہ آج بھی پتھر موجود ہے حلب میں بے شک تو آپ ملنان نیکی کے کاموں میں برچڑ کر تعاون کرو اور برے کاموں میں برچڑ اس سے ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو تو یہ جو لبیک یا حسین کا مرکز ہے اس میں نیکی کا کام ہوگا اس میں کوئی دوسرا برائی کا کام نہیں ہے اس میں نیکی کا کام ہے تو اس میں تمام سے گزارش ہے کہ اس میں برچڑ کر حساس دیں یعنی جو نیکی کا حکم دیتا ہے تو جب اگر کوئی اس مرکز میں ایک آدمی ہے اگر اس کا وضو ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی نماز ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا قرآن جو بڑھا ہے اس کا قرآن صحیح ہو جاتا ہے اگر وہ صحیح راہ راست پر آ جاتا ہے تو جب تک وہ اس دنیا میں ہے وہ نیک کام کرتا رہے گا نماز پڑھتا رہے گا وضو صحیح کرتا رہے گا تو اس کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے اسے اس کی تعلیم دی ہے اور جنہوں نے اس مرکز میں حصہ رہا ہے اسے بھی اس میں سباناللہ سلسل ثواب ملتا رہے گا جب تک یہ مرکز رہے گا اس سے ثواب پہنچتا رہے گا جب اگر اس دنیا سے چلا بھی جائے تو اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا اس کی فائل بند نہیں ہوگی اسے کیونکہ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے واپت ہو کچھ کر ہی نہیں سکتا پر یہاں سے جو یہ کالر ہے ماشاء اللہ کم کالر آگا جی اسلام علیکم میں پاکستان سائیوال منٹ گمری سے بول رہا ہوں کیلہ آپ کا اکاؤنٹ کو پاکستان میں بھی ہے نہیں پاکستان میں اکاؤنٹ نہیں ہے یہ یوکے میں ہے ہمارا اکاؤنٹ وہ پھر ہم انٹرنیشنل نمبر لے کے بعد میں آپ کو دے سکتا ہے آپ وہاں نمبر لکھا دیجئے ہم آپ سے رابطہ کریں گے ٹھیک ہے اچھا آپ سائی والے کہاں سے آئے آپ کے سائی والے شہر سے شہر سے آؤ میری رہا شہر میں تھی ظلفکار علی نجفی میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں آپ جانتے ہوں گے جی میرے پوپا جی وہاں رہتے ہیں جی سید اسکار حسین زہدی جی اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو آج آپ کتنے نمیٹ کما جاتے ہیں جو میری میری توفیق ہوگی جی میں ڈونیٹ کر دوں گا میں میں تو نام بھی نہیں بتانا چھا رہا تھا صرف میرے مرہومین کے لیے جو ہے وہ دعا سہر کی گئے گا اور باقی جو ہے وہ میں رابطہ کر کے جو بھی حضورت آفیق ورنیٹ کریں اللہ آپ کے سلام آپ دیکھو نا یعنی یورپ سے باہر ہم نے اتجاہ کی وہاں پروگرام جا رہا ہے اور یہ سائی وال کے ہیں اور ہمارے ہمارے شہر کے ہیں جی نام دوارا ہے محمد رضا زہدی صاحبہ اللہ تبارک وطالہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اللہ تبارک وطالہ ان کو اس کے حلال و طیب اور کشادہ اطاف کرے اور اسی طریقے سے بچڑ کر آپ حصہ لیتے رہیں اور انشاءاللہ اپرا فون نمبر دے گا ہم کلیکٹ کر دیں گے وہاں کوئی بات نہیں تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ سید محمد رضا زہدی صاحب سائیوال سے پاکستان سے انہوں نے فون کیا اور لبیک یا حسین میں انہوں سے تو سلامتی دے ان کے مرحومین کی مغفر صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے الہی آمین وہ ارض کر رہا تھا کہ نیکی کے کاموں میں سبکت کرو جلدی کرو نیکی کرنے والوں کا ساتھ دو جو بڑے کام کرتے ہیں ان کا ساتھ نہ دو جو انہیں اگر کوئی کسی کو بڑے کام پر لگا دیتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی عذاب ہوگا جتنا وہ شخص خود انجام دے رہا ہے یا اگر کسی کو شراب پر لگا دیا ہے وہ جو شراب پی رہا ہے اسے بھی تو گناہ ہوگا جس نے اسے شراب پر لگایا ہے اسے بھی برابر اتنا ہی ثواب ہوگا جب تک وہ یہ اس کام میں لگا رہے گا اسے برابر عذاب ہوتا رہے گا تو ہم ایسا کام کریں کہ جس میں ہمیں اس دنیا میں بھی ثواب حاصل ہو اور آخرت میں بھی میں اس کا عجر و سبت ملے گی یعنی ایسا کام کریں جس سے آپ کو اگلے جہان میں بھی کوئی پریشانی نہ ہو تو دعا کرتا ہوں کہ جو بھی مومنین مومنات اس مشن میں شرکت کر رہے ہیں حصہ ڈال رہے ہیں فروردگار عالم ان کے رزق میں اضافہ فرمائے ان کی مشکلات کو آسان فرمائے تو تمام حضرات اور حضر آپ تو گواہ ہیں کہ جب سے ہم نے شروع کیا یہ تمام مائمہ کی شہادتیں ولادتیں ہر پروگرام وہاں پر احسن طریقے سے ہو رہا ہے اور اچھے مقرر پڑھنے والے جتنی تفیق ہماری ہم بڑھ چڑھ کے اس سے کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اصل جو مقصد شہادت امام اللہ اسلام ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے جی جی تو جتنے بھی پروگرام پہلے بھی ہوئی ہے ہم کئی پروگرام میں شرکت بھی کی ہے تو حسن انداز سے یہ پروگرام چال رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی چلتے رہیں گے ہاں اس سندے کو بھی پروگرام ہو رہا ہے اس سندے کو بھی پروگرام ہو رہا ہے اس سندے کیونکہ ان کے پاس فی الحال جگہ نہیں ہے پرائے کے جگہ پہ یہ کام کر رہے ہیں تو دعا کرتے ہیں ان پروردگار عالم ان کی یہ مشکلات جو ہیں انہیں جلدہ جلد حل فرمائے اور انشاءاللہ لبیق یا حسین کا علم ہمیشہ بلند ہے اور بلند ہی رہے گا ناصر شاید یہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں جی راجہ سبراجدار صاحب آپ میں مقصد صاحب یہی میسے دیتا ہوں کہ جب سے یہ لبیق یا حسین کی ابتدا ہوئی ہے اس دن سے لے کر آج تک متوطر یعنی پروگرام ہو رہے ہیں گائے بگائے اور دعا اکمال اور جمعہ باقیدگی سے ہو رہا ہے مولانا نجبی صاحب پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد مومنین بھی اتفاق سے آ رہے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں جی بہت چکے ہیں جی آساب آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں ہاں 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 یہ ہے کہ اتنا وقفہ گران گزر رہا ہے ہمارے اوپر تلانی وقفہ اور اتنی خاموشی ہیں کہ ہم نے استعداد کی دیکھنا ہے کہ بھئی یورو سے باہر کتنا فاصلہ سال سمندر پار اور پھر پاکستان سے کالن نے اپنا ہدیہ ڈالا ہے اور پیش کش کی ہے تو آپ ظاہر ہے کہ جہاں جہاں جس جس جگہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو خدا رہا بخل سے کام نہ لیں جتنے بھی آپ میں گنجائشہ ہے جتنا آپ دے سکتے ہیں اس میں حصہ ڈالیں کہ ہماری آواز صدا بسہرہ نہ ہو اس لیے کہ یہ مولا کا مشن ہے ہمارا نہیں ہے اس میں غیر مذہب والے آدمی نے بھی حصہ ڈالا ہے اور جو شیعہ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں آپ کے ساتھ جو محبان اہل بیعت ہیں کہ جو اہل بیعت کو مانتے ہیں انہوں وہ بھی باقائدگی سے اور تسلسل کے ساتھ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں اور پھر آپ کیوں پیچھے ہیں اور اتنا سکوت اتنی خاموشی ہیں کہ کوئی کالر نہیں آ رہا تو یہ مناسب نہیں ہے تو ہم آپ کے لیے سب کے لیے دعا گو ہیں میرے ساتھ علام عزی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دعا کرا رہے ہیں اور جتنے یہاں پہ حاضرین ہیں وہ آمین کر رہے ہیں اور اس جماعی دعا ہے آپ کے لیے آپ کے خاندان کے لیے اور قبولیت کا وقت ہے تو رات کا وقت ہے تو اس طریقے سے یہ دعا ہے بارگاہ اہدیت میں ہم دس بہ دعا ہیں کہ مولا کریم آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے اور جو اس وقت سوچ رہے ہیں اور اللہ ان کو توفیق دے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہ جب نیکی کا کام ہو تو اس میں تمہیں چاہیے کہ دوسروں سے بھی سبقت حاصل کرو کہ پہل حاصل کرو تو اس طریقے سے کہ ہم آپ کی کال کا انتظار کر رہے ہیں تو زیادہ ترسانے کی ضرورت نہیں ہے تو ضروری جلدی کریں کہ وقت جو ہے بالکل مختصر رہ گیا ہے اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے جو بھی شہر رہ گیا ہے تو کم از کم ان میں سے کوئی ایک تو ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ ہو احتشام رضوی صاحب ہیں مانچسٹر سے جنہوں نے ففٹی پونڈ دیئے تھے ہاں احتشام رضوی صاحب ہیں کہ وہ انہوں نے پچاس پونڈ حدیعہ سب سے پہلے دیا ہے اور اللہ تبارک واتحالہ ان کے حدیعے کو قبول اور مقبول فرمائے اور ان کے والد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک واتحالہ ان کو جنت الفرد دوس میں جگہ عطا کرے ہیں کہ وہ مردو پاکستان میں اسلام آباد سے پھنڈی سے وہ قام کیا کرتے تھے اور اس وقت کے ڈریکٹر تھے اور این غین قرار ہوئی علامہ صاحب ان کا جو اس دنیا سے ریلت کر گیا ہے وہ ان کے انکل تھے ہاں تو علماء کے خاندان میں سے ہے اور انہوں نے بغیر طلب کے پچاس پونڈ حدیعہ دیا ہے اور یہ فرما رہے تھے کہ میں اور بھی جتنی خدمت ہوگی تو اس گھر کی خدمت کریں گے جیسا بھی حاج صاحب نے اتنا کثیر دو سو پونڈ دیا ہے تو یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بھئی اور بھی جتنی ہم اس سے ہوگی یہ خدمت کریں گے تو باہرحال ہے کہ جو اس طریقے سے ہے اصل مولین صاحب جو میں کبھی تو سوٹا ہوں اتنوں اس طرح کا نالی تو نہیں ہے نی کوئی جو ایمام صاحب میرے ایمام نے جب کربو بلا نہیں یہ کارل کوئی ہے جہاں پر تو اس وقت وہاں پر میرے ایمام کا ضرورت نہیں تھی اگر میں چاہتے ہیں تو کربو بلا کی میٹی نیچے اور اوپر جنات ہی کر دیتے ہیں بے شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سمجھن کو جاری رکھنے کے لیے لمبیک یا ایمام صاحب میشن چلائے ہو ہے کم از کم اہلِ بیعت کو روشنہ سکرانے کے لیے لوگوں کے دل اور دماغ سے جو اہلِ بیعت کی محبت پیار خلوص جو نکل چکا ہے نا اس کے لیے یہ بات ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ ہر ہم نے طبقہ فکر کے دعوت دیتے ہیں وہاں پر ہر طرح کے بندے آتے ہیں ہر کمیونٹی سے لوگ آتے ہیں اور محبت اہلِ بیعت میں تاکہ لوگوں کو محبت اہلِ بیعت کے بارے میں تتا چلے ہمارا یہی مشن ہے پیغام ہے کہ اہلِ بیعت کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر ہو میری آقا نے ہی فرمایا تھا میں تو اسے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہاں کیا بہت ہے میں تو اسے کوئی اجرت نہیں مانگتا صرف اہلِ بیعت کے نام پر کر رہے ہیں کچھ آج کچھ لوگ اگر یہ ذہنی طور پر یہ مجبور ہے سوچنے پر یہ مسلک کی بات ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ ان کا اپنا ڈالے جاں ان کو سوچنے دھو مگر یہ کہ ہمیں محبت اہلِ بیعت کے ساتھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور چاہتا یہ ہوئی کہ پوری کمیونٹی جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارا ایک ادارہ بن رہا ہے اللہ 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 تو آپ کا یہ ادارہ مکمل ہو سکتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہر مومن سے کہ اللہ اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھتے ہوئے اس میں پارٹی سپیٹ کریں ماشاء اللہ میرے لئے دعا کیجئے گا اور انشاء اللہ میں ایک سو دس پال لات کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا ماشاء اللہ میرے جوید صاحب ہیں ناظرین اور حاضرین جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ان کے لئے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ کریں مرد مجاہد ہیں اور پہلے بھی یہ کار خیر میں بھر چڑھ کر حصہ انہوں نے لیا ہے وہ اظہر میرے شم سے ہے کہ ہم اس کی جتنی بھی تعریف کریں وہ اتنی کم ہے کہ ان کی وجہ سے بلاغ عامہ کا ذریعہ جو ہے وہ پوری دنیا میں ذکر حسین ہو رہا ہے اور ہدایت کا سبب بن رہا ہے اور اب بھی انہوں نے کہ یہ ہمارا خاموشی کو توڑا ہے اور ایک سو دس پہنڈ دیا ہیں کہ بلے ان کا حق میں مزید دعا کریں بہت شکریہ میری صاحب فروردگار عالم سید جوید میجر صاحب کو صحت و سلامتی دے ان کے بچوں کو صحت و سلامتی دے ان کے جتنے بھی مرہومین ہیں پروردگار عالم انہیں سید و شہدہ علی مسلم کے ساتھ جگہ نصیب فرمائے اللہ اعافیٰ آمین تو اب سکوت جو ہے نا سکوت مرک نہ بنے ان کے ناظرین دیکھیں ان کے بہت اتنی خاموشی بھی گرہ گزر رہی ہے اس لیے خاموشی مورد الزام ہوئی جاتی ہے خاموشی ایک شیر عرض قبلہ مومین کو بیدار کرنے کے لیے خاموشی باعث الزام ہوئی جاتی ہے مردہ پروانوں کو ہٹا دے کوئی شمع معصوم ہے بدنام ہوئی جاتی ہے سلامتے ہیں اللہ اعافیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ایسا بات کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرملا کے مدان میں کیا کچھ مدب کر سکتے تھے تو وہ میرہ نیس کا ایک شیر ہے نا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے رن ایک طرف چکے کو رن کام پر رہا ہے شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو شاہ صاحب یہ کوئی صرف کربو بلاب کی جو بات ہے اس کے اوپر انسان غور و فکر کرے نا یہ دیکھیں طائف کا مسئلہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جبرائیل آلہ السلام پاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کا تشریف لائے یا رسول اللہ حکم فرمائے ان کو پاڑوں میں کو مردتے تو میرے اور آپ کی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حمید ہے کہ ان کی نسل میں ایسا مسلمان پیدا ہوں گے ماشاءاللہ 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 محمد 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد 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 تین سبھونا صاحب ٹھیک ہے دعاق جی ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ میں آپ مسلمان پڑھتے رہیں گے آپ اضافہ کرتے رہیں گے کیونہ دعا کر آئے ہیں سب کو سیت و سلامتی عطا فرمائے ہیں اللہ حمد ان کے والدین کو سیت و سلامتی عطا فرمائے ہیں مرہومین ہیں الہی آبین چلے گئے ہیں پروردگار عالم انہیں سید و شہدہ علیہ محمد سلام کے ساتھ الہی آبین اور ان کے بچوں کو سیرت عالی محمد پر چلنے کی تو توفیق عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سیت و سلامتی عطا فرمائے اللہ حمد محمد ان کا کاروبار میں مرسط عطا فرمائے بہت شکریہ اچھا وہ پتا ہے کہ چراک کے چراک کے نیچے کہتے ہیں اندھیرہ ہوتا مجھے حرامی کے اس بات کی آئے کہ جو روچڈل ہے اورڈم ہے تو یہ دونوں چراغہ ان کے نیچے اندھیرہ کیسے بنے رہا ان کے کونے نہیں ملے رہا تین سو پونڈ ہے بلیک پرن سب سے آگے ٹاپ پہ جا رہا ہے اللہ تبارک پہ تعالی ان کو سرخ روک رہے اور انشاءاللہ لبائک یا حسین پہ لبائک کہہ رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے جاریوں ساری آئے چاندمنٹ رہ گئے ہیں ناظرین و حاضرین کہ کم از کم ظاہر ہے کہ ہماری خدمات کو آپ جانتے ہیں علامہ رضی کی خدمات کو آپ جانتے ہیں اور مولانا عدیل صاحب ہے کہ ان کی یہ قاوشہ ہے کہ اللہ تبارک پہ تعالی نے ان کو یہ توفیق دی ہے اور میجر صاحب ہیں اللہ تبارک پہ تعالی نے ان کو یہ حمد عطا کی ہے کہ بنیان گزار ہیں اور یہ سلسلہ ہے یہ تبلیغ ہے یہ رشدہ ہے یہ ہدایت ہے پوری دنیا میں اس ہدایت کی آواز پہنچ رہی ہے اور صحیح معنی میں کہ یہ اہل بیت اتحار کا یہ چینل ہے ان کا ذکر ہوتا ہے ان کا فکر ہوتا ہے اور ان کی تبلیغ ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ہم اس اہل بیت ٹی وی کے لیے اور ہدایت ٹی وی کے لیے دونوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ان کو ترقی عطا کرے اور یہ مشن ہے یہ چراغ جلایا ہے پوری آفاق میں اس کی روشنی پھیل رہی ہے اور یہ جو راجطالب صاحب ہمارے جناب جوانوں کے جوان ہیں تو یہ آپ دیکھیں بہت خدمت ہے ان کی بے لوس بے لوس جو ہے نا وہ اس اہل بیت کے لیے خدمت کرتے ہیں بے نام کیا ہے راجہ راجہ طالب صاحب اولڈم کا راجہ کوئی نہیں آرہا مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے شاید کہ وہ مجھے بھی جانتے ہیں ٹی وی کو بھی جانتے ہیں اور پھر وہ کار خیر بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آپ من کو اطلاع نہیں دے سکے یا وہ کاربار میں مصروف ہیں تو ہمیں آپ کا انتظار ہے روچڈل ہے اور اولڈم ہے کہ یہی ظاہر ہے کہ جو ساتھ میرے بیٹھے وہ لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے کہ قبلہ آپ کا شہر ہے اور آپ کو جاننے والے ہیں اور بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب ہیں تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں تو بھائے اہل کرم جو ہیں وہ کہاں سو گئے ہیں کہ ہماری صدا ہے ہماری آواز آئے ابھی کوئی کالر نہیں آ رہا بھائے لبائک کہو کربلا کے میدان میں ہوتے ہیں آپ لبائک کہتے ہیں استغاسہ بلند ہو رہا ہے وہاں ہوتے ہیں تو مدد کرتے ہیں اور اب بھی یہ وقت ہے اسی استغاسے پہ لبائیہ یہ نظریہ اس کے پیچھے وہی ہے وہی نظریہ ہے وہی چیزہ ہے اور خالص ستن اسی کا ذکر کرنا ہے کہ مولا امام حسین کا جو مشن ہے رسول پاک کی جو ہدایت ہے مولا امام حسین کی جو ولایت ہے اور اسی کا پرچار کرنا ہے اور اسی کا ذکر کرنا ہے اور اسی کا ہی فکر کرنا ہے آپ ساتھ دیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لبائک یا حسین یہ سارے پروگرام انشاءاللہ آپ تک یہ کہ ایک آج کل جدید دنیا ہے کوئی چیز خفیہ نہیں ہے وہ آپ تک پہنچتے رہے ہیں لائیو پروگرام چلا تھا پچھلے جو ندیم سرور کا پروگرام مارا لائیو پہلے بھی بتا رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ جو اپیل ہم کر رہے یہ لبائک یا حسین کی ہے اصل جنتی جوانوں کے سردار جنتی جوانوں کے سردار یہ دیکھیں یہ ہے کہ اگر اس طرح یہ اپیل کر کے ہم پبلوک ویٹا کر کے اس مشن کو جاری نہ رکھے ایسی باتوں کا لوگوں کو معلومات نہیں ہے نہیں صحیح بات آج کا جو معاشرہ اگر وہ اس انداز میں ہے کہ کچھ اس طرح کہ میں باتیں دیرتا ہوں میں حرام ہوتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمداد کے بارے میں جو اور تفسیر بیان کرنی چاہیے بازی جو پر نہیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں مجمور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوتی ہیں جو الحمدللہ بازی جو پر ہوتی ہیں بازی جو مرنی ہوتی ہیں تو پھر آج جنتی جو جوانے ان کا جو سندار ہے اس کے ابنا پر اپیل کی جاری ہے تو ہمیں عمید ہے لوگ بات چار کر اس میں حصہ ہی لیں گے اور اس میشن کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں سب جب کال کرتے ہیں تو کوئی نمی کوئی کال آیا تو اس وقت خاموشی آیا یہ ہمارے اوپر گران گزر رہی ہے حضور کوئی نمی کو حصہ دالیں اور ہماری صدا ہے اس کے اوپر لپ پیک کہیں اور ہم آپ کی کال کا انتظار کر رہے ہیں اور سکرین کے اوپر نمبر واضح طور پر آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ سب دیکھ رہے ہیں پھر دیر کس بات کیا ہے اور اس میں حضرت کریں اور جلدی کیونکہ چند دقیقے باقی رہ گئے ہیں کہ کہیں آپ محروم نہ رہ جائے کہ کار خیر میں بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تمام جتنے بھی یورپ کا شہر ہیں مشہور انہوں نے حصہ ڈالا ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ کیوں کہ وہاں تک گھر گھر میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے انہیں شریعت وہاں جا رہی ہیں اور آپ وہاں دیکھ رہے ہیں ایک معصوم بچے وہ اپنی پاکرمانی سے احسار اور قربانی کر رہے ہیں اور نوجوان رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں اور جو بڑے حضرات ہیں ہیں کہ وہ ظاہر ہے ہیں کہ ان کی خدمات بھی قابل ہے ستائش ملانا صاحب کے جو شہر ہے کہ برلے سے ملانا صاحب کوئی کالو نہیں آتا برنے والے سے اپیل کر دیں ملانا برنے والوں سے اپیل کریں کہ وہ ٹی وی تو دیکھتے ہیں ظاہر آئے ہیں کہ برلے کا نام ابھی تک نہیں آیا کم پت کم انہیں کہیں کہ بھئی زلیخہ کی طرح نامی لکھا دو خریدارِ یوسف میں اور یہاں پر خدمت گزارے امام حسین میں نامی لکھا دو تو میں گزارش کر رہا ہوں تمام مومنین مومنات سے جہاں جہاں پہ ہماری یہ آواز جا رہی ہے تو لبیک یا حسین کی صدا ہم دے رہے ہیں اس مرکز کے لیے تو اس سے تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ وہ بڑھ چکر اس میں حصہ ڈالے انشاءاللہ جو سپیشل برنے والے بلیک برنے والے اور جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے تو ان کا حق زہرہ بنتا ہے یہ پہلے کہ میرے امام نے سر مبارک اس امت کے لیے دے گیا تھوڑا مالی امداد کر لے ہاں دیکھو نہیں سیب اللہ کی جو امام حسین نے صدا بلند کی تھی تو اس لیے تھا یہ کہ امام حسین اللہ علیہ السلام کا جو مشن تھا کہ یزید ملون وہ جو چاہتا تھا کہ اسلام اس دنیا سے ختم ہو جائے کہ یعنی بین بائی میں بھی وہ تعمیز نہ رہے یعنی اس اسلام کو حقیقی اسلام جو تھا جس کو بچایا ہے امام حسین اللہ علیہ السلام نے اسی اسلام کی ترویج کے لیے اسی امام حسین اللہ علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سنٹر جو مرکز لبیک یا حسین بلیک برن میں بنا رہے ہیں یہ انکرنی ہے یہ تمام مومنین و مومنات کا مرکز ہے کہ جو اس سے میں حصہ ڈالیں گے سب کے لیے ہے وہ سب کو اس کا عجر و سواب ملے گا تو گزارش ہے کہ جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے تو اس سے مرکز میں برچر کر حصہ ڈالیں ماشاء ماشاء جاکوب نے بڑی اچھی اپیل کی آپ نے اب یہ ہے کہ سر راہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون مرد مجاہد آئے کہ آگے بڑھتا ہے اور یہ ہے کہ ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں اب میں مایوس نہیں کرے گا ہاں دیکھیں ان کے کال ضرور آئے گی کیوں کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ جب بھی جس وقت بھی میں نے اپیل کی ہے تو وہ اپیل میں یہ ہے کہ کسی نے محروم نہیں کیا کہ وہ کسی اپیل ہمیشہ پر ہوا ہے کبھی خالی نہیں ہے باستہ لہتا ہے آپ کی بڑی خدمات ہیں یعنی کہ آپ نے بڑے سنٹر قائم کی ہیں جو سنٹر باپ کے زیر سایہ قائم ہوئے ہیں تو اس میں تو آپ کو ماشاءاللہ بہت بڑے تو آپ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری کعوش کہ آخری ہو کہ پاپا رہیل ہیں کب لعوہ آ جائے تو اس کو مکمل کر کے جائیں میرا یہی پروگرام ہے کہ لبیک یا حسین کا سنٹر جو ہے پاہے تک مل تک پہنچے اور اس میں موڑا امام حسین کا ذکر ہے ان کا مشن ہے ان کا مکتب ہے اور صحیح معنی میں کہ وہ جاری ہو ساوی رہے تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی ظاہر ہے کہ حل من رجلن رشید کہ کوئی ہے کہ رجلن رشید لبیک کا ہے اور ٹیلی فون تو آپ سے دور نہیں ہے اور ٹی وی بھی آپ سے دور نہیں ہے اور پھر بخل کس بات کا ہے بھئی جتنی بھی خدمت کر سکتے ہیں آخر ٹی وی تو آپ دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ نہ دیکھتے ہوں کہ مذہبی ہے آپ کے گھر میں امام بارگاہ بنی ہوئی ہے اور یہ ہدایت ٹی وی ہے اور اتنی چاہت اتنے شوق سے آپ اس کے آپ یاری کر رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں اور گھر گھر میں یہ موجود ہے تو پھر کس بات کی دیر ہے کہ آپ ٹیلی فون نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کتنی خدمت کر سکتے ہیں کوئی بچہ ہو وہ حصہ ڈالے کوئی بچی ہو وہ حصہ ڈالے اپنے ماں باپ کی صحت اور سلامتی کی دعا کرائے اور کوئی بڑا ہے تو اپنے بخشش کے لیے یورپ والے بھی ایسا رہے گیا یورپ والے یورپ میں بھی کافی ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہمارا پروگرام جا رہا ہے تو صدا بسارہ نہ ہو اور کہ یورپ والے کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور جسے ہدایت ٹی وی ہے پوری دنیا میں اس کی نصریات جا رہی ہے تو سب کے لیے ہم دعا گو ہیں آگا صاحب جتنے لوگوں نے آج لبیک یا حسین کے سمشن میں حصہ ڈالا ہے ان سب کے لیے اجتماعی دعا فرما دیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بلکل ختم ہونے والا ہے دعا فرما دیں جن مومنین مومنات نے مسلمین مسلمات نے جن انہیں بھی اس لبیک یا حسین میں حصہ ڈالا ہے اس مشن کے لیے پروردگار عالم انہیں سیحت و سلامتی عطا فرمائے ان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے ان کے حمین کی مغفرت فرمائے اور ان کے جتوفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ان کے بچوں کو سیحت و سلامتی عطا فرمائے اور خصوصاً ہدایت ٹی وی کا بھی ہمیں شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ وقت دیا ہے پروردگار عالم ان کی بھی مشکلات کو آسان کرے جو اس سنٹر کو چلا رہے ہیں انہیں سیحت و سلامتی عطا فرمائے خصوصاً علماء ڈاکٹر عدیل صاحب میجر صاحب اور جو بھی اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں کام کرنے والے ہیں سٹاف میں بھی جو کام کرنے والے ہیں انہیں سیحت و سلامتی دے اور ان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے ان کے مرہومین کی مغفرت فرمائے تو ناظرین و حاضرین بہت بہت شکریہ کہ بھئی آپ حضرات نے اتنا تعاون کیا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی جزائے خیر عطا کریں گے تو ہم آپ سب کے لئے یورپ میں یہ یورپ سے باہر جن لوگوں نے وعدہ کیا ہے اور جن لوگوں نے خدمت کی ہے عطیہ اور حدیعہ ارسال کیا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی توفیقات کو اضافہ کریں اور اس کے حلال و طیب اور کشادہ عطا کریں اور تمام بیماری اور دکھ اور تکلیف اس سے ہمیں دور کریں اور تو ہم دعا کرتے ہیں یا پاک بروردگار ہم سب کو ایک و نیک ہونے کی توفیق اطاف فرما ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما علم قرآن نصیب فرما لسان صدق اطاف فرما لبیک یا حسین کے اوپر لبیک کہنے کی توفیق اطاف فرما جو مومن بیمار ہے ان کو سیحت کاملہ آجل اطاف فرما جو مومن نحق مابوس ہے ان کو حبت سے رہاب فرما جو مومن مساب و تقالیف میں گرفتار ہیں ان کے مصیبتوں کو دور فرما اور جہاں پہ جو شہی کے کار ہمارے ساتھ مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دین و دنیا کے کاموں میں خیر و برکت اطاف فرما یا پاک پروردگار ہدایتی کو کامران و کام یا فرما اور ان کے کارکرن خواست کا ڈاکٹو عدیل اور جناب مجر صاحب اور ان کو عمر خضر اطاف فرما اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور جتنے بھی کارکرنے ہیں کام کرنے والے ہیں یا پاک پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کی جو محنت شاکہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یا پاک پروردگار اس میں ان کو کامران و کام یا فرما اور ہماری جو خدمت ہے ہم نے جو خدمت کی ہے یا بارِ اللہ و حسین کے صدقے میں ہمارے خدمت کو قبول فرما انہوں نے سوپ ان کا چیک دیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سالس سواب رباب بھائی اور نور محمد ان کے لئے دعا فرما اچھا رباب بھائی اور نور محمد کے لئے انہوں نے سوپا ان کا چیک دیا ہے رحم اللہ منقال الفاتحہ مالسلوات اللہ ما صلی اللہ محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا قین عبدو ایا قین اہدن السراط المستقیم السراط زین عنام تعالی مغایر المغزوب علیہ و لفظ اللہ ما صلی علیہ محمد و علی محمد اور ناظرین اور حاضرین سب کا شکریہ ادا کر دیں اور خاص کر رہے ٹی وی والوں کا میں بہت شکر گزار ہوں حدایت ٹی وی کا جنہوں نے لبیک یا حسین کو موقع دیا اپیل کرنے کا اور ناظرین بات یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کے بعد بھی ایک آنٹ نمبر تو آپ کے سامنے ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں حدایت ٹی وی رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بہت بہت ریٹنیشن دنے جاتے ہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ مشن امام حسین اللہ علیہ السلام ہے جو کہ سچے دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اور اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے صرف اور صرف مشن یہ ہے کہ امام حسین اللہ علیہ السلام کے رستے میں جو وہ مشن امام حسین اللہ علیہ السلام نے چھوڑا ہے اس مشن کی صحیح طریقے سے دنیا کو حصہ ڈالا اس میں ہندووں نے بھی پیسے دیئے اس میں ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا ہے کیونکہ امام حسین اللہ علیہ السلام قربانی جو تھی وہ انسانیت کے لیے قربانی تھی پوری انسانیت کو انہوں نے بچایا ہے تو انشاءاللہ اللہ ہم دوبارہ بھی آپ کے پاس آئیں گے تو آج کے پروگرام سے ہم اجاز دیجئے آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ